تو ابھی تک آپ نے میرا چینل آئیٹی والے راجہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو سبسکرائب کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناوں گا وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور اس گھنٹی والے بٹن پر بھی کلک کر کے میرے چینل کے میمبر بن جائیں دوستو سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش و خورم ہوں گے دوستو میرا نام محمد اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی والے راجہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں جس کی مدد سے آپ اپنا خود کا وال پیپر تیار کر سکتے ہیں کسی بھی پکچر پہ اپنا نام سٹائلش طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں انگلیش میں ہندی میں اور اردو میں کسی بھی لینگویج میں آپ اپنا نام کسی بھی وال پیپر پہ پکچر پہ لکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے جس کے مطلق میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں سب بھائیوں سے ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز یہ ہم سب کا چینل ہے جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب والے بٹن پہ کلک ضرور کریں فائدہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناتا ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی ہے تو دوستو وہ اپلیکیشن کون سی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو آپ نے پلیز سٹور کو اوپن کرنا ہے پلیز سٹور کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے اردو آرٹ ٹھیک ہے اردو آرٹ آپ نے لکھنا ہے یہ میں نے لکھ کر سرچ کیا ہے اور یہ دیکھیں فرنٹ والی اردو نیم آرٹ کے نام سے اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی اس اپلیکیشن کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے میں نے اسے جو ہے already انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو انسٹال کرنے کے بعد دیکھیں یہ اپلیکیشن یہاں پر پڑی ہوئے فیس بک اپلیکیشن کے ساتھ تو دوستو میں اس اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں جیسے ہی میں اس اپلیکشن کو اوپن کروں گا آپ کے سامنے یہ ایک ایسا پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے سٹارٹ والے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سٹارٹ والے بٹن پر کلک کریں گے یہ دراز والوں کی جو ہے ایڈوٹائزمنٹ شو ہو گئی ہے تو آپ نے اس پر کلوز کر دینا ہے اسے اور دوستو یہ دیکھیں یہاں پر وال پیپر آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف ٹھیک ہے فار اگزمپل میں یہ والا سلیکٹ کرتا ہوں یا یہ والا سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو آپ کوئی سب یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ والا سلیکٹ کرتا ہوں یہ والا سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نیچے آ جائیں مین ایڈ اور ٹیکسٹ جہاں پر لکھا ہوا ہے اے لکھا ہوا ہے دوستو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کچھ بھی اپنا نام ٹھیک ہے فار ایزمپل میں یہاں پر لکھتا ہوں راجہ ٹھیک ہے دوستو میں نے یہ راجہ لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کی بورڈ کے اوپر یہ ٹک مار کا نشان ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں دوستو نیچے آپ آ جائیں فونڈ پہ کلر پہ اور یہ فونڈ پہ آپ جائیں اوپر یہ دیکھیں اردو میں لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں سٹائلیس ہے جو میں یہاں پر چینج کرتا جاؤں گا یہاں پر اس طریقے سے یہ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے دوستو آپ نے یہاں سے جو بھی آپ کو پسند ہے آپ نے وہ والا یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو مختلف چیک کروا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس طریقے کے یہاں پر فونڈ ہیں تو آپ کو جو بھی پسند آئے آپ نے اسے سلیکٹ کر لینا ہے میں نے اسے سلیکٹ کر لیا ہے اور نیچے سیکنڈ نمبر پہ جو ہے کلر ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میں نے اس پہ کلک کیا ٹھیک ہے اور میں نے اسے اوکے کر دیا اور یہ دیکھیں یہ بلیو کلر کا راجہ لکھا ہوا آگیا ہے اور اب میں اس کو نیچے آجائیں آپ کلر اور یہ دیکھیں سٹیکر سٹرک اور سائز یہ لاسٹ والا جو ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ اپنی نام کا سائز یہاں پر سلیکٹ کرسکتے ہیں اسے دن کیا میں نے دن کرنے کے بعد دوستو میں نے اسے ٹک مار کیا یہ کروس کے ساتھ یہ جو ٹک مار کا نشان ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے میں نے اسے کلک کیا اور میں نے یہاں پر لکھ دیا یہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں دوستو For example میں یہاں پر ٹیکس میں دوبارہ جاتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ جانے کے بعد میں یہاں پر انگلیش میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے یہ کی بارڈ جو ہے انگلیش میں کر لیا ہے اور میں یہاں پر لکھتا ہوں آئی ٹی والے راجہ ٹھیک ہے دوستو میں نے یہاں پر لکھا آئی ٹی والے راجہ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اسے ٹک مارک کیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اس کے فونٹ وغیرہ جو ہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست فونٹ وغیرہ ہیں اور آپ اپنا خود کا جو ہے وال پیپر بھی تیار کر سکتے ہیں اس فونٹ سے ٹھیک ہے دوستو میں اب اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں اب میں نے یہ کلر چینج کر دیا ہے ٹھیک ہے کلر چینج کرنے کے بعد اس کا سائز میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں سائز بڑھانے کے بعد میں نے اسے ٹک مار کیا ٹھیک ہے دوستو میں نے اسے ٹک مار جیسے ہی کیا یہ دیکھیں یہاں پر آگ ہو چکا ہے اور میں یہاں پر کہیں بھی یہ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں دیکھیں ٹیکسٹ کے ساتھ نیچے سب سے سٹیکر لکھا ہوا ہے آپ نے سٹیکر پر کلک کرنا ہے اور اس پر فرس پیاجن ہے جہاں پر فلاور بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر کافی سارے فلاور آ گئے ہیں آپ یہاں سے کوئی سا بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو بھی آپ سیلیکٹ کریں گے دیکھو میں نے یہ والا سیلیکٹ کیا وہ یہاں پر آ گیا ہے اور سینگرڈ والا جہاں پر یہ چاند تارہ بنا ہوا ہے میں نے اس پر کلک کیا یہ اسلامی سٹیکر ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ کوئی بھی فار ایزمپل میں نے یہ والا سیلیکٹ کیا میں نے یہاں پر لگا دیا ٹھیک ہے یہ میں سمجھانے کے لئے دوستو آپ سب کو بتا رہا ہوں یہ میں نے یہ والا سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے یہ والا سیلیکٹ کر کے یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے آپ جتنی چاہیں اپنی ویڈیو کو سوری اپنی پکچر کو یہاں پر سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو بہت آسان ہے اس کے فونٹ سائز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر فیچرز آویلیبل ہیں اور امید کروں گا کہ آپ اپنی خود کا وال پیپر تیار کر پائیں گے اگر دوستو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے پکچر وغیرہ جو ہے آپ کچھ اور پکچر لگانا چاہتے ہو تو آپ ایڈ میں جا کر تو آپ اپنی گیلری کو اوپن کر کے بھی اپنی پکچر جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کوئی بھی یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی اپنے دوست کو گفٹ کرنا ہو فار ایک جیمپل سٹیکر بنا کر بھیجنا ہو تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دیکھیں یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے اسے میں بھی استعمال کرتا ہوں کافی دوست اسے استعمال کر رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسے استعمال کریں گے تو دوستو میں سبائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں تو دوستو اگر آپ نے سیٹنگ کر لی ہے اپنی ساری پکچر ٹھیک ہے آپ نے خود کا والپے پر تیار کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ جو شیئر کے ساتھ آپ لکھا ہوا ہے شیئر پہ آپ کلیک کریں گے تو آپ یہاں پر اپنی کوئی سی بھی ویڈیو جو ہے پکچر فار ایگزمپل میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں اور آپ اسے کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں بیک جاتا ہوں بیک جانے کے بعد شیئر کے ساتھ یہ سیو والا جو ہے آپشن بنا ہوئے آپ نے اس پر کلیک کرنا ہے اور یہ دیکھیں سکسیسفول سیوڈ ان اردو سٹائلش نیم ٹھیک ہے فالڈر یہ آپ کے گیلری کے اندر سیو ہو گئی ہے پکچر تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو یہ اس ویڈیو کو ایک بار پلیز 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 شیئر لازمی کر دیں ٹھیک ہے دوستو اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں یہ آپ سب کا چینل ہے آپ کے بھائی کا چینل ہے تو دوستو آپ شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے ہمیں خوشی ہوگی اور ہم اسی طرح آپ کے لئے ویڈیو بناتے رہیں گے تو دوستو اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے کہ اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حامی ناصر